مووی کی شروعات میں ہمیں ایک ریکستان دکھایا جاتا ہے وہاں پر کچھ کمپنی کے لوگ آئے تھے یہاں سے تیل نکالنے کے لیے لیکن ان کی انفرمیشن یہ گلت تھی کیونکہ یہاں پر تیل تھا ہی نہیں اسی لیے اب یہ لوگ یہاں سے جانا چاہتے تھے ان کو لینے کے لیے کمپنی کا ایک پلین آتا ہے اس پلین کے پائلٹ کا نام فرینک تھا اور اس کے ساتھ دوسرا پائلٹ بھی تھا یہ دونوں پائلٹ ان لوگ کو یہاں سے لینے کے لیے آتے ہیں اب یہ سب لوگ پلین میں بیٹھ کر یہاں سے نکلنا چاہتے تھے اور اچانک راستے میں ایک بہت بڑا تفان آ جاتا ہے فرینک جو ان کا پائلٹ تھا وہ ان سے پوچھتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم واپس گئے تو ہمیں فیول کا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس اتنا فیول نہیں کہ ہم دوبارہ سے پلین کو اڑا سکیں فرینک اپنے پلین کو اسی توفان سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور پلین کو اوپر کی طرف لے کر جاتا ہے تاکہ ان کا پلین ریت کے توفان سے نکل سکے اور ان کے پلین کا وزن کچھ زیادہ ہی تھا جس کی وجہ سے ریت کا توفان پلین کے انجن کو خراب کر دیتا ہے فرینک ان سب سے کہتا ہے ہمیں ایمرجنسی لینڈنگ کرنا ہوگی اس پلین کو نیچے اتارنا اتنا آسان نہیں تھا فرینک کو اس توفان کی وجہ سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ جب پلین کو ایمرجنسی نیچے اتارنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس پلین کا نیچے والا حصہ کسی چٹان سے تکڑا کر کریش ہو جاتا ہے اور اس کا پیچھے والا حصہ الگ ہو جاتا ہے جس سے ان کا ایک مسافر نیچے گر جاتا ہے اور وہ بجارہ مر جاتا ہے اور ان کا پلین رگستان میں گسیڑتا ہوا کافی دور جا گرتا ہے تب ہی ان کو پتا چلتا ہے ان کا ایک مسافر بھی مر چکا ہے ابھی بھی یہ پلین سے باہر نہیں جاتے کیونکہ باہر ابھی بھی بہت زیادہ توفان تھا اور تھوڑی دیر میں توفان رک جاتا ہے یہ باہر آ کر دیکھتے ہیں ان کا پلین ریٹ میں ہی دفن ہو گیا تھا تھوڑی دیر بعد ان کا پلین نظر آنے لگتا ہے اب یہ لوگ اس توفان کی وجہ سے اسی رگستان میں فز گئے تھے ان کے پاس اب واپس جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا اب یہ وہاں پر اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو چیک کرتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے ان کے پاس ایک مہینے کا کھانے پینے کا سمان تھا تب ہی ایک آدمی فرینک سے کہتا ہے کہ میں یہاں سے پیدل ہی جاؤں گا اصل میں ان کو رگستان سے نکل نکلی دو سو میل کا سفر طے کرنا ہوگا جو آدمی یہاں سے جانا چاہتا تھا وہ کہتا ہے کہ میں زیادہ زیادہ سفر رات کو ہی کروں گا اور یہاں سے پیدل جا سکتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی یہاں پر ریڈیو بھی کام نہیں کر رہا تھا اور ان کو مدد کی ضرورت تھی اور وہاں پر ایک آدمی اس سے کہتا ہے کہ تم پاکل ہو گئے ہو جولائی کا مہینہ ہے جانتے ہو اور اس رگستان میں کتنی گرمی ہوتی ہے تم گرمی سے ویسے ہی مر جاؤ گے لیکن وہ آدمی کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ میں رات کو سفر کروں گا جب فرینک اس کو سمجھاتا ہے تو وہ آدمی سمجھ جاتا ہے اور سفر کا ارادہ چھوڑ دیتا ہے رات ہو چکی تھی رات کو بھی بہت زیادہ تیز دفان آتا ہے اس گروپ کا ایک آدمی واش روم کے لیے اڑتا ہے اور باہر جاتا ہے اور اچانک کسی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے اور آواز لگانا شروع کر دیتا ہے اور چیختا ہے مگر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا اور صبح جب یہ سب اڑتے ہیں تو پتا چلتا ہے ان کا ایک ساتھی گائب تھا اور سب لوگ اسی کو ڈونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں کیونکہ وہ ریت میں ہی دفن ہو چکا تھا تب ہی ان کے گروپ کی ایک لڑکی فرینک کے پاس آتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کیا ہمیں کوئی بچانے نہیں آئے گا کتنے پرسنٹ چینلز ہیں ہمیں کوئی یہاں سے بچانے آ جائے تو فرینک اسے کہتا ہے ہم ریکستان کے بلکل درمیان میں ہیں اور مجھے نہیں لگتا ہماری اس لوکیشن کا کسی کو پھٹا بھی چلے ریڈیو کے سنگنل بھی بند ہے اور ہمارے پاس کھانا بھی بہت کم ہے اگر ہم نے دو دن پیتل چلنا شروع کیا تو ہمارا یہ سارا کھانا دو دن میں ہی ختم ہو جائے گا اور میں تو یہاں پر ہی انتظار کر سکتا ہوں یہاں پر سبی کی امیتیں ٹوٹنے لگی تھی ان کو یہاں سے بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا ان کے گروپ کے دو لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے جائیں گے اور اپنے ساتھ پانی بھی لے جانا چاہتے تھے فرینک انہیں کہتا ہے تم لوگ پانی نہیں لے کر جا سکتے اب پانی کو لے کر ان کے درمیان لرائی شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے سارا پانی نیچے گر جاتا ہے تب ہی وہاں پر ان کے گروپ کا ایک آدمی آتا ہے اس کا نام ایلر تھا ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اس سے ہم سب کی جان بچ سکتی ہے وہ کہتا ہے ہم اپنے ٹوٹے ہوئے پلین سے ایک نیا پلین بڑا سکتے ہیں فرینک اس سے کہتا ہے کہ تم پلین کے بارے کیا جانتے ہو وہ کہتا ہے کہ میں پلین دیزنگ کیا کرتا تھا دراصل اس گروپ میں ایلر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا وہ ان کی کمپنی میں ابھی نیا ہی آیا تھا وہ لوگ اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تھے ان لوگوں کو اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا وہ ایلر کے بارے جان کر کافی حران تھے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب تمہارا ساتھ دیں گے پر فرینک اس بات سے تیار نہیں تھا وہ جانتا تھا ایسا کچھ ہی نہیں ہو سکتا اور جب اگلے دن صبح ہوتی ہے تو ان میں سے ایک اور آدمی گائب تھا ان کے گروپ کی ایک لڑکی کہتی ہے میں جاؤں گی اور اسے ڈونڈنے پر فرینک اس لڑکے کو روک دیتا ہے رک جاؤں میں جاؤں گا اس کو ڈونڈنے اور وہ خود چلا جاتا ہے اب وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں ان کا پلان ایک چٹان سے ٹکڑایا تھا پر ان کا ایک آدمی نیچے گر کے مر بھی گیا تھا اس کی لاش ابھی بھی وہی پری تھی اور اس کی باری پر کپڑے نہیں تھے اور کمر پر گولیوں کے نشان بھی تھے اور تب ہی وہاں پر ایک اور آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اور مجھے لگتا ہے یہاں پر لٹے رہے آئے ہوں گے اس کے کپڑے اور سب کچھ لے گئے ہیں فرینک اس آدمی کو یہاں سے جانے کا کہتا ہے اب جو آدمی انہی کے گروپ کا تھا وہ فرینک سے کہتا ہے تم کیوں نہیں چاہتے کہ ہم ایک پلین تیار کریں فرینک کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ پلین کبھی بھی نہیں بن سکتا وہ آدمی فرینک سے کہتا ہے ہم لوگ امید تو دلا سکتے ہیں امید پر ہی دنیا گیم ہے اب اس آدمی کی باتیں سننے کے بعد فرینک پلین کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب یہ دونوں اسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں ان کے گروپ کے باقی لوگ بھی موجود تھے اب یہ سب لوگ پلین بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ رات کو کام کرتے ہیں اور دن کی بہت زیادہ گرمی میں پلین کے اندر ریسٹ کرتے ہیں ان کی پریشانی تب بڑھتی ہے جب ویلنگ کرتے وقت ان کی کچھ چنگاریاں فیول پر گر جاتی ہیں جس سے ان کے فیول کو آگ لگ جاتی ہے اور ان کا سہارا کا سہارا فیول برباد ہو جاتا ہے اب بہت تھوڑا فیول بچا ہوا تھا اب یہ لوگ رات کی بجائے دن میں ہی کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے اپنے پرانے پلین سے نیا پلین بنانا تھا اور اس کے ایک پر کو جوڑتے ہیں وہ اس پر ایک چینگ کے ذریعے انچائی پر لے جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی کرین نہیں تھی پھر یہ آہستہ آہستہ اس پر کو جوڑنا شروع کرتے ہیں وہ چینگ ٹوٹ جاتی ہے جس نے اسی پر کو پکرا ہوا تھا پلین کے اندر ایک آدمی تھا جو باہر آ کر سب کو بتا رہا تھا پلین کا پر جڑ چکا ہے وہ صحیح طرح جڑ گیا ہے ان کا پلین اب بڑی طرح تیار ہو چکا تھا اب یہ لوگوں کی امیر تھی کہ اب یہ لوگ یہاں سے جا پائیں گے وہ لوگ وہاں پر ڈانس کرنا شروع کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پلین کے آگے ریت بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کے پلین کے چلنے کے لیے ایک راستہ بھی تیار ہو جاتا ہے اور یہ سب ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا وہاں پر بجلی کا بہت بڑا طفان آ جاتا ہے سب لوگ وہاں سے باغ رہے تھے لیکن ایلیٹ وہاں سے نہیں جاتا وہ کسی بھی قیمت پر اپنے پلین کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا تب ہی فرینک آ کر اسے پیشے سے دکھا دیتا ہے وہ ایلیٹ کو بچا لیتا ہے کیونکہ وہ ایلیٹ کو کچھ بھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا اگر ایلیٹ کو وہاں کچھ ہو جاتا تو ان کے پلین کا کیا ہوتا وہ اپنے پلین کا نام فینس رکھتے ہیں پر ابھی بھی ان کو اپنے پلین پر بہت سارا کام کرنا تھا ایک رات وہ دوڑ بین سے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ٹینٹ لگا کر سو رہے تھے دراصل یہ سمگلر تھے انہیں ریکستان کے لیٹرے بھی کہا جاتا ہے جو ریکستان میں آنے والے لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے پرینک کے ساتھی کو ان کے بارے کچھ بھی پتا نہیں تھا فرینک کہتا ہے ان سے پانی کی مدد مانگنی چاہیے پر ایلیٹ ان کو منا کر دیتا ہے پر وہ نہیں سنتا وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پانی کی مدد کے لیے ان لیٹروں کے پاس چلا جاتا ہے جب یہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو سمگلر ان پر حملہ کر دیتے ہیں فرینک کے ایک آدمی کو بھی مار دیتے ہیں اور وہاں پر لرائی شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پر کچھ لیٹرے بھی تھے ان میں سے کچھ مر گئے ان لیٹروں کا ایک ساتھی وہاں سے بھانگ جاتا ہے فرینک اس کو بھی مارنے والا تھا پر نہیں مار پاتا ان میں سے ایک زخنی لیٹرے کو اپنے باقی ساتھیوں کے پاس لے آتا ہے سب کہتے ہیں اسے مار دو فرینک سب کو روکتا ہے مگر ایلیٹ آ کر اسے مار دیتا ہے فرینک ایلیٹ کو اس بات پر بہت ڈانٹ رہا تھا ایلیٹ اسے کہتا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا تم پائلٹ تھے تم ہمیں بچا سکتے تھے پر تم نے ایسا نہیں کیا فرینک کو بھی گسہ آ گیا تھا وہ ایلیٹ کو ایک مکہ مارتا ہے وہ نیچے گر گیا تھا ایلیٹ ان سب باتوں سے کافی نراز ہو جاتا ہے فرینک نے سب کے سامنے اس کی بیزتی کی تھی اب وہ گسے میں کہتا ہے کہ اب یہ پلین نہیں بناوں گا میں اتنی محنت کرتا ہوں اور تم لوگ ذرا سی بھی میرے ساتھ محنت نہیں کرتے گروپ کی ایک لڑکی ایلیٹ کے پاس آتی ہے اور اس سے ریکویسٹ کر رہی تھی مان جو ورنہ تمہارے بغیر ہم لوگ کسی کام کے نہیں ایلیٹ شرط رکھتا ہے کہ فرینک مجھ سے معافی مانگے تب ہی میں کام کروں گا فرینک بھی اس سے معافی مانگتا ہے ایک دن دور بھی ان سے دیکھتے ہیں جو لٹیرا باگ گیا تھا وہ اپنے باقی ساتھیوں کو بھی لے کر واپس آ گیا ہے وہ لٹیرے ان پر حملہ نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس گن نہیں تھی فرینک نے ان لٹیروں کی ساری گن اٹھا کر اپنے پاس دکھ لی تھی وہ گن فرینک کے ساتھیوں کے پاس تھی وہ لٹیرے جانتے تھے کہ ان کے پاس کھانے پینے کا سمان بہت کم رہ گیا ہے والٹیرے اسی بات کا انتظار کر رہے تھے جب بھی ان کے پاس کھانے پینے کا سمان ختم ہوگا پھر ان پر حملہ کریں گے فرینک کے لوگ بھی اپنا کام زور و شور سے کر رہے تھے ایک دن فرینک کو ایک بک ملتی ہے جس میں پلین کے مادل بنے ہوئے تھے جس سے پتا چلتا ہے ایلیٹ جو مادل بناتا تھا وہ پلین بچوں کے کھلونے والے ہوتے تھے لیکن وہ بچوں والے پلین اڑنے والے تھے ان لوگوں کو ایلیٹ کے بارے پتا چل گیا تھا ایک آدمی کو ایلیٹ پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم کب سے ہمیں بیوکوف بنا رہے تھے اور غصے میں کہتا ہے پلین کبھی بھی نہیں اڑے گا اور نہ ہی اڑنے والا ہے آج تک تم نے اتنا بڑا پلین بڑھایا ہی نہیں وہ اس کے سر پر گن رکھ دیتا ہے ایلیٹ اسے کہتا ہے میرا یقین کرو پلین اڑے گا فرینک اس آدمی کو روکتا ہے جس نے ایلیٹ کے سر پر گن رکھی ہوئی تھی وہاں اچانک پھر سے بہت بڑا تفاہر آ گیا تھا انہوں نے جو پلین اتنی محنت سے تیار کیا تھا وہ آسا آسا ہوا میں اوپر کے طرف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے یہ لوگ سمجھ گئے تھے یہ پلین اڑے گا دل میں جو امید تھی وہ دوبارہ جاگ جاتی ہے تفاہر کے بند ہونے کے بعد یہ لوگ دوبارہ نا امید ہو گئے تھے فرینک سب سے کہتا ہے یہ پلین اڑے گا یہ لوگ پلین کو ریت سے باہر نکالتے ہیں اس کو وہاں پر لے کر آتے ہیں جہاں ریت نہیں تھی پلین کو سٹارٹ کرتے ہیں پلین سٹارٹ ہو گیا تھا اور اگلے ہی پل بند ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ان کا پلین دوبارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تب ہی انجین کی آواز سن کر وہاں وہی لٹیرے آ گئے تھے وہاں پر چھپے ہوئے تھے اب وہ اپنے گوڑوں پر بیٹھ کر گنڈ لیے ان کو مارنے کے لیے باغتے ہیں سب کے سب پلین کے اوپر چر کر لٹک جاتے ہیں دراصل پلین کا ریزین اس طرح کا تھا کہ اس کے اندر بیہنے کی گنجائش نہیں تھی یہ سب کے سب اوپر لٹک جاتے ہیں پلین آہستہ آہستہ آگے پڑتا ہے پیچھے سے لٹیرے ان پر گولیاں چلا رہتے اور اچانک ان پر لٹیروں کی کوئی بھی گولی نہیں لگتی اور دہتے ہی دہتے ان کا پلین ایک خائی میں جا گرتا ہے تو لٹیروں کو لگتا ہے یہ سب کے سب مر گئے ہوں گے تھوڑی دیر بعد ان کا پلین پھر اسمار میں اڑنے لگتا ہے اور سب کے سب بہت زیادہ خوش تھے اسی طرح یہ سارے کے سارے بچ جاتے ہیں مووی کے آخر میں ان لوگوں کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں سب کے سب اپنی فیملی میں پہنچ چکے تھے امید ہے دوستو آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی مزید اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمیں دمائیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے